کہتے ہیں طاقتور وہ نہیں ہوتا جسے غصہ آتا ہو بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے پر قابو کرنا جانتا ہو ایم ایس دونی نے ایک بار کہا تھا کہ جوا کے بدلے بلے سے دیئے گئے جواب زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہیں لوگوں کو دوسمن نہیں بلکہ آپ کا فین بلا دیتے ہیں تاریک تھی 20 اکٹوبر 2020 آئی پیل میں مومبئی اور آر سی بی کے بیچ میچ کھیلا جا رہا تھا اس میچ کے ایک دن پہلے آسٹریلیا دورے کے لیے ٹیم انڈیا کا سیلیکشن ہوا تھا لگاتار تین آئی پیل سیزن میں اچھا پردرسن کرنے کے باوجود سوریہ کمار یادو کو ایک بار پھر سے سیلیکٹرز نے درکنار کر دیا سوریہ کے دل میں غصہ تھا اندر ہی اندر غصے کی آگ جوالہ بن چکی تھی اور اس جوالہ میں آر سی بھی تباہ ہونے والی تھی سوریہ نے اپنی اگنورنس کو اپنی طاقت بنا لی اور بلے سے ہی سیلیکٹر کو جواب دینے کی ٹھان لی لیکن اس میچ میں سوریہ کے لیے بڑی چونوتی ویرات کو لی تھے کیونکہ ویرات اس سمیں کے بھارتی ٹیم کے کپتان تھے اور آر سی بی کے بھی کپتان تھے جہاں ایک اور بھارتی ٹیم کا کپتان تھا وہیں دوسری طرف سوریہ کمار یادو جو ٹیم انڈیا کی جرسی کے لیے کڑا سنگرز کر رہے تھے آئی پی ایل کا یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا جو بھی یہ میچ جیتا پلے اوپ میں اس کی سیٹ کنپرم ہونے والی تھی آر سی بی اور ممبئی دونوں کے لیے یہ میچ کسی بھی حال میں جیتنا ضروری تھا لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ میچ سوریہ کمار یادو کے لیے تھا جسے اپنی بلے باجی ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ویرات کولی کے گھسے کا بھی سامنا کرنا تھا کیونکہ ویرات کولی فیلڈنگ کے دوران چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ویرودی ٹیم پر آکرامہ تروہیے کے لیے جانے جاتے ہیں انہی حالاتوں میں میچ شروع ہوا اور آر سی بی نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ممبئی کے سامنے 165 رنوں کا لکسے رکھ دیا لکسے کا پیچھا کرتے ہوئے جب سوریہ کمار یادو چھٹے ہور میں پچھ پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو ممبئی کا اسکور 37 رن پر ایک وکٹ تھا سوریہ کے دل میں کئی نہ کئی وہ آگ ابھی بھی سلگ رہی تھی لیکن سوریہ نے اپنے گششے کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا اس دن پہلی باؤنڈری لگتے ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ آج پوری دنیا ایک بلے باج کی اگلورنس کو اس کی طاقت بنتے دیکھنے والی تھی سوریہ کمار یادو کے کریج پر آنے کے بعد بس چوکے اور چھکے ہی لگ رہے تھے دوسرے اینڈ سے لگاتار وکٹ گرتے گئے لیکن سوریہ کمار یادو کا بلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا سوریہ کے بلے سے ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ نکل رہے تھے کیا محمد شراج اور کیا ہی یوجویندر چہل اس دن ہر گیندباد سوریہ کی تپیس میں پانی کو ترس رہے تھے دوسری طرف ویرات کولی کے لیے سوریہ کا وکٹ نہ لے پانا بہت زیادہ فرسٹیٹنگ ہو گیا تھا اب میچ میں وہ پل بھی آ گیا تھا جب ویرات کولی سوریہ کی کنسنٹریشن سے چھڑ چھڑ کرنے کے لیے اوور ختم ہونے کے بعد گورتے ہوئے سوریہ گمار یادو کی طرف آنے لگے سوریہ بھی گورتے ہوئے انہیں دیکھتے رہے دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھور رہے تھے ایک پل کے لیے ایسا لگا مانو سب کچھ تھمسا گیا ہے ویرات کولی جو اپنے بلے سے ویراتی ٹیم کے چھکے چھڑا دیتے تھے ان کا فیلڈنگ کرتے وقت آکرامک روئیہ ویراتی ٹیم کی ٹینشن بڑھا کے رکھتا تھا وہ سوریہ کو سلیج کرنے کے لیے ان کے کافی قریب آ کر کھڑے ہو گئے وہ دس سیکنڈ بھومبئی کے لیے تو بھاری پڑ ہی سکتے تھے لیکن سوریہ گمار یادو کا کیریئر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوپٹ بھی کر سکتے تھے کیونکہ جس ٹیم انڈیا میں کھیلنے کا سپنا لیے وہ دس برسوں سے پسینہ باؤ رہے تھے اس ٹیم انڈیا کا کینگ ویرات کولی ان کے سامنے کھڑا تھا اگر سوریہ گصے میں ویرات کو کچھ کہہ دیتے کیونکہ ویرات بھی اسی بات کا تو انتظار کر رہے تھے سوریہ کے دل میں ٹیم انڈیا میں سلیکٹ نہ ہو پانے کا گصہ تو تھا لیکن سوریہ نے سمجھداری دکھاتے ہوئے ویرات کولی سے نجرے ہٹا لی اس انسیڈنٹ کے بارے میں خود سوریہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کولی جب ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور لگاتار ان کی طرف بھور رہے تھے تو وہ اندر سے پوری طرح ہل چکے تھے اندر میرا پورا پٹا ہوئے پورا اندر ہارٹ بیٹ ایک دام فاسٹ ہو گئے یہ آدمی سامنے سے چل کے آ رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں بول رہے چونگم چپا رہے میں بھی کچھ نہیں بول رہا ہوں بس اندر سے جوڑ جوڑ سے آواز آ رہی تھی بھائی پیر پڑ رہا ہو تیرے کچھ بولنا نہیں ہے اپنے آپ سے بات ہے ہاں اپنے آپ سے کچھ بولنا نہیں ہے لیکن ایم ایس دونی نے ایک بار ایک بات کئی تھی جب آپ اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ سامنے کون ہے اس سمیں ٹیم کو جتانے کے لیے جو بھی کرنا ہے بس وہی باتیں دماغ میں رکھو سوریا نے کہا کہ دونی کی یہ باتیں من میں آئی تو سوچا میں بھی ویرات کولی کو کچھ رسپونس کروں لیکن سیم ٹائم پر ایم ایس دونی کی کئی وہ بات بھی من میں آئی ایک بار ایم ایس دونی نے کہا تھا جب آپ کے بدلے بلے سے دیے گئے جواب زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہیں لوگوں کو دوسمن نہیں آپ کا فین بنا دیتے ہیں اسی لیے سوریا چھپ رہے اور میچ ختم ہونے تک ویرات کولی سے نظر نہیں ملائی اس میچ میں پانچ گیند سیس رہتے مومبئی وہ میچ پانچ وکٹ سے جیت گئی تھی اس میچ میں سوریا نے 43 گیندوں میں ناباد گناہ سیرن کی میچ ویننگ پاری کھی لی تھی جس میں تین چکے اور دس چکے سامیل تھے اور ان کی اس پاری کی بدولت مومبئی پلے اوپ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی لیکن ٹھیک ایک سال بات جب سوریہ کمار یادو نے اپنے انٹرنیشنل ڈیبیو میچ کی پہلی ڈیبیو گیند پر جو فرار جر جیسے تیج گیند باز کو چھکتا جڑا تو وہیں ویرات کولی ان کی بلے بازی کے مورید ہو گئے یہ وہیں ویرات کولی تھے جو ایک سال پہلے ان کو سلیج کر رہے تھے یہ وہیں ویرات کولی تھے جو ان کو گھور رہے تھے اور آج ان کی بلے بازی کی قائل ہو گئے تھے دراصل سوریہ کمار یادو نے اپنے ٹی ٹوانٹی ڈیبیو میچ میں 31 گیندوں میں ستاؤن رن کی دماغے دار پاری کھیلی تھی سوریہ کی اس پاری کو دیکھ ویرات کولی بھی سوریہ کمار یادو کی بلے بازی کے پھیل ہو گئے تھے تو دوستو یہ تھی کانی اس کھلاری کی جس نے سیلیکٹرز کی اندیکھی کے باوجود بلے بازی کے ساتھ ساتھ اپنے پیسنس کو بھی ثابت کیا تھا اگر اس میچ میں وہ کولی سے اُلت جاتے تو سائد ہی ہم سوریہ کمار یادو کو ٹیم ایڈیا میں کھیلتا دیکھ پاتے دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کرکیٹ فین ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسے ہی اندیکھے انسونے پہلو پر کرکیٹ ویڈیو دیکھنے کو ملتے رہیں گے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھنے کے لیے دھنے واد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی کانی کے ساتھ جے ہند جے بھارت